اہم خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربوں روپے کے سوپر ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی قرار دے دیا ہے حکومت کی جانب سے ٹیکسز لگائے گئے تھے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ سوپر ٹیکس جو ہیں ان کا نفاذ کیا گیا تھا جسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے اسے غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے تو اہم پیشٹ آفت ہے جو سامنے آئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے اربو روپے کے سوپر ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے مزید تقصیلات جانتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز ساکب سے ساکب بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں جی اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کچھ عرصہ قبل جہاں محفوظ کیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنایا ہے اور حکومت کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ اربو روپے کے جو سوپر ٹیکس کا اس کا نفاذ جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا ہے اس کے علاوہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک فورٹ تھی جو ہے عدالت نے اس کو بھی غیر آئینی قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی جو کمپنیز تھی ادارے تھے جن کو نوٹیسز جاری کیے گئے تھے ریکاوری کے نوٹیسز جاری کیے گئے تھے ان نوٹیسز کو بھی عدالت نے غیر قانونی قرار دیا ہے اور حکومت کو اس حوالے سے جو ریکاوری نوٹیسز جاری کرنے اور ریکاوری کرنے سے بھی عدالت نے روک دیا ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کے خلاف ہے یہ سردار اجاز عساق خان جو جج ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے مختصر فیصلہ جو ہے عدالت نے آج سنایا ہے تفصیلی فیصلہ اس حوالے سے بعد میں جاری کیا جائے گا اور سپر ٹیکس کا جو نفاذ ہے عدالت کی جانے سے وہ غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے ٹھیک ہے ساکب تفصیلاتیہ کا کرنے کا بہت شکریہ